محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائے ان کے شہزادے بھی ان کے ساتھ ہیں تو سوچا کے چلیں کشیادگار بنانے کے لیے ان کو اپنے پیج پر لائب لے لیتے ہیں آئیے بلا تاخیر آپ کی ملاقات رزوان بھئی سے گراتے ہیں اور ان کے بچوں سے بھی کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں رزوان بھئی اللہ کا شکر ہے عمران بھئی اللہ کو سلام بھائی کہ آپ کی ایت میں رکھے آج میں نے بولو آج رہنے آپ رہنے پہلے آپ ہی بولنے گا آپ نے لیے لائب کیا ہے پہلے بھئی اپنے اپنے نام بتا دیں آپ آپ کا کیا نام ہے ابو بکر رضا تاری ابو بکر رضا تاری حاجی ابو بکر رضا تاری محمد ابو بکر رضا تاری ماشاءاللہ دوسرے بھئی آپ کا نام بتاؤ بھئی شہزادے دکھاو تو موہ تو دکھاو بھئی شہرہ تو دکھاو حاجی محمد رمضان نظر تاری حاجی محمد رمضان نظر تاری اچھا 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 بھئی شہرہ بھئی یہ موڑ میں لے گا یہ وہ والے بچے شہر مارے اچھا بچے موڑ میں ہیں یہ موڑ میں آتے ہوئے سلاسہ ٹائم لگے گا اچھا دوسرے ان کے ہمارے ساتھ یہ بہت جلدی بڑے ہو گئے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ یہ ہمیں موبائل بھی پیچھے کرنا پڑے گا یہ آئی نہیں رہے کیمرے کی رینگ بھی نہیں آ رہے یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور یک دم یہ کا قط بڑا ہے بھئی کون سا نے اس کا اختیار کیا آپ نے بھئی نام بھول گیا ہوں میں آپ کا میری سوبر عمر 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 آپ آ جاؤ کے لے بھئی کون سا نسخہ آپ نے اختیار کیا یہ آپ کا یہ ہے ہمارے حاجی عمر عزتھاری بن مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب کے اکلوتے شہداد ہیں ماشاءاللہ مفتی فاروق صاحب کے شہداد ہیں یار یہ تو بتاؤ یہ اتنا یہ جو ہے نا میں جب ان کو دیکھتا تھا تو یہ اتنے مطلب کا دن کا نہیں تھا اتنا بڑا آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ ان کو مدرسہ تل مدینہ لے کر آیا کرتے ہیں آچھا آچھا مجھے یاد نہیں ہے مارا ارے آپ یہاں گوہسیے کا لینے میں بائیک پر آجاتے تھے پھر ان کو گھر سے لے کر یہاں خدا ہے جنہیں مدرسہ پڑھتے ہیں اصل میں میں اتنا بڑا میں جنہ حافظہ کمزور ہے نا ہمارا تو چلے رہے بھئی بتا دو یہ لوگوں کو بھئی آپ کو بتاتے ہیں اپنا عمر بھائی سے نسخہ لے کر دیتے ہیں کہ یہ قد بڑھانے کا نسخہ کیا ہے بھئی بتائیں کیا نسخہ قد بڑھانے کا میں نے کوئی نسخہ ہی نہیں کیا اچھا اللہ اللہ تعالیٰ عمر بھائی کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور مفتی فاروق صاحب کا جانشین بنائے ان کی کمی اللہ کرے کہ ان کے ذریعے سے پوری ہو ہماری ماشاءاللہ حافظ ہے اچھا عفض ہو گیا مکمل ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ سال جینا یہ اپنے درستے نظامی جینا اس میں ترقی بنائیں گے اب وہ سر بھی لمبا ہے اچھا بھی لوگ بھائی یہ دیکھا ہے ان کے شہدار ہیں اچھا ہم چلو بھائی اپنا نام تو بتاؤ یا اب تک یہ موڑ میں نہیں آئے اب تک یہ موڑ میں نہیں آئے اچھا چارج کر گئے اچھا ان کو چیز دیتے ہیں نا یار ان کو چیز کے لاؤ اس میں سے مٹھانو اور چیز دو ان کو بچوں بھی لیے اچھا سارا لے لو میرے لئے چھوڑ دینا بھائی تھوڑا سا رات ہم نے یہ آرے لے مدنی سے پھر اپنا یہ دیکھیں رزوان بھائی ماشاءاللہ بڑی محبت دینے والے اسلامی بھائی ہیں اور بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں اور بڑی شفقت دینے والے امیر علیہ السنت کا بڑا قربی ان کو حاصل ہے مدنی مذاکروں میں ماشاءاللہ مستقیل طور پر ان کی حاضری ہوا کرتی ہے تو ابھی ذہنی آزمارش میں لائب آپ نے رزوان بھائی کو دیکھا بھی ہوگا رزوان بھائی پھر آپ بولیں گے یا میں جاری رکھوں مجھے چھوکا دے ہی نہیں دے یہ یہ صلاح کا مخیر ہے وہ آپ تلاوت سنانے کا کہہ رہے تھے پہلے آپ تلاوت تو سناو کس کی کونسی آپ پھر بٹا ہے کونسی سناو پہلے آدھیات تک آتی ہے مجھے چلو جو آدھیات تک آتی ہے مجھے آپ بتانا کونسی سناو جو آپ کو اچھی آتی ہے لیکن وہ مخارج کے ساتھ اور بلکل یہ مجھے دیں چلو بھائی سناو پہلے یہ کر لیں تلاوت تلاوت سننے بھی رزوان بے کے شہزادے سے اعوذ باللہ من الشیقان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فالعادیات طبحا فالموریات ادھان فالمغیرات سبحا فاسر نبی نقوا فوسط نبی جمعا ان الانسان لربه لکنوت فان 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 سبحان فالسان فان فان مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ جتنا اچھا ہے اس کو فضول کام کو مل جائے نا اتنا ہے کیا فیس بک کیا یوٹیوب اور یہ اور بلکل یعنی پریکٹیکل ہے کہ آپ جب اس کے اندر لگتے ہیں نا آپ کو ٹائم کو پتہ نہیں چلتا آپ سمجھیں گے پانچ موٹوں ہیں اور جو کوئی دوسرا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا آپ کو آدھا گھنٹا ہو چکا یعنی اتنی اس کے اندر بے برکت ہی ہے یہ اس پر اچھا پھر جب ادھر دیکھنے جاتے ہیں نا تو نفس گناہ کی طرف جلدی بڑھتا ہے نا اب جب یہ کھلتا ہے نا کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اور جا کے جو ہے نا وہ پھر گناہوں میں طرف بندہ جلدی جاتا ہے اس لیے جو ہے وہ بندہ جس کو کہتا ہے کہ ایک بندہ کام بہت پرانا میرے لے سنت کا ایک جملہ ہے کمال کا جملہ ہے جملہ یہ ہے کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے تو اگر آپ یعنی آپ جس کی شعبے کے اندر ہیں اپنے شعبے کے اندر آپ ایمان دھاری سے کام کروئے ہیں تو وہ آپ کو آگے لگ جائے گا امران بھائی کے بھی ماشاءاللہ سوالے سے بہت اچھا ان کا سلسلہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے مجھے یاد ہے کہ جب یہ یہاں آئے تھے مفتش بنے تھے پھر اس کے بعد یہ محنت انہوں نے کی پھر ایک وقت آیا کہ جو نگران مدلس مدنی چینل تھے عبدالحبیب بھائی تھی اوپر رکنے شورا کے طور پر لیکن انہوں نے ان کا اعتماد لیا تو مدلس مدنی چینل میں مشاورت سے آئے اور پھر عبدالحبیب بھائی کا اعتماد لیا اور پھر ذہنی آزمائش کی یہ لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ جو کام دھنوری کام ہے بندہ فوری کر لینا وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرمان ہے بڑا پیارا فرمان ہے آپ کو سناتا ہوں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ کام کر رہے تھے کہ آپ یہ کام آپ کل کر لی جائے آپ نے فرمایا کہ میں آج کا کام یہ بڑی مشکل سے کرتا ہوں اگر کل والا کام بھی آ جائے گا تو دو دن کا کام بھی اتنی میں کیسے کروں گا تو جو میں نے آپ کا بیان کرنا تھا آپ کی ذہر مجھدگی میں کر دیا اچھا جی وہ میرے اپنا عارف باب پتشریف لے آئے تھے کچھ وہ شاہ فیصل میں جو لائب ہونا ہے تو وہاں پر کچھ شخصیات آ رہے گی اس حوالے سے کچھ مشورہ کرنا تھا ان سے تو وہ کیا ہے ہم نے انبیاء الحمدللہ بالہلہ عزوان بھئی کے مدنی پھول آپ نے سنے ہوں گے بہت پیارے اسلام بھئی اور بڑی شفقت کرنے والے ہیں میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں اور بہت جو ہے وہ الحمدللہ آپس میں اللہ کی رضا کے لئے محبت بھی ہیں الحمدللہ دین کی خدمت بھی الحمدللہ مختلف مواقع پر مل کر کرتے رہتے ہیں بیانات کے لئے مشورہ اور دیگر چیزوں کے اندر کی رہنمائی بھی ہم لیتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر الحمدللہ جیسے کہ آج لائب بھی رکن شروع نے فرمایا کہ یہ سوشل میڈیا مجلس کے اہم رکن بھی ہیں ہمارے فائنل مفتش بھی ہیں سوشل میڈیا مجلس کے کہ وہاں پر جو بھی چیزیں فائنل ہوتی ہیں تو رضوان بھئی بھی وہاں پر مفتشین میں صرف فائنل ہیں وہاں پر تو بہرحال رضوان بھئی یہ وہاں پر عزیز آباد میں ہوتے ہیں اور ان کا فیس بک پیج بھی ہے ماشاءاللہ آشکر بڑے ایکٹیو ہیں اور ہر چیز یہ لائب کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال ان کے جو ہے نا بوک و بیوز بغیرہ بھی بڑے اچھے آ جاتے ہیں بہرحال دعوت اسلامی کے ساتھ بابستہ رہے اور دعوت اسلامی الحمدللہ غیر سے اسی دینی کا تحریک ہے ان کے بچے بھی مدینہ مدینہ ہیں بہرحال بچے آپ کو بکرم نہیں ہیں بہرحال دلہ ہے تو ابھی کچھ کمنٹس لے لیتے ہیں بسمان مدین بھائی بھی بولنا ہے نا سناتہاں کو بولنا ہے اچھا بھی کس کمنٹس کچھ لے لیتے ہیں نا میں عرض کرتا ہوں آپ کے کچھ کمنٹس ادریس بھائی ہیں سلام کر رہے ہیں مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا بھائی دانش بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا محمد ساقی بھی حسین اتاری بھائی بھی ہیں اور اسی طرح جو ہے رضوان مدینی صاحب سلام دانش بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں دانش بھائی دعاوں کو بھی فرما رہے ہیں اچھا ناصر محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں سلمان سلمان شیخانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ دعا میں آ رکھے گا محمد عدیس بھائی ہیں اچھا دانش بھائی کہہ رہے ہیں قرب مرشید مبارک ہو آپ کو رضوان بھائی ماشاءاللہ آپ دعا کریں بلکہ سب بھی بس اللہ تعالی یہ کرونا چلا جائے قرب تو چلیں وہ جو جسمانی قرب ہے اس میں بڑی تکلیف آئی ہوئی ہے اللہ کریں ماشاءاللہ عمران بھائی کو بھی وہ ترقیب ایسی تھی کہ آپ بھی وہ پیچھے آنے کی ترقیب ہوتی تھی حادری کی لیکن وہ کرونا کی وجہ سے اللہ کرے یہ چلا جائے اور دوبارہ ہمارے یہ حاضری ہوں امین عمران بھائی بھی ہیں ان کو بلے نات سنائے چلا یار رضوان بھی آج نات سنا دو نات ترز میں سنائے اچھا سنائے کوئی اور پیار ہو گیا ہے نہیں آپ سنائے میں سناؤں آپ سنائے آپ کے پھر یہ آپ کے ساتھ مل کر سنا دیں میرا عمران بھائی اللہ آپ کو بھی سعادت دے ایک عرض ہے میرے آپ لوگ سے ایک عمران بھائی جب مدینہ ملپرا حاضری ہوں تو سربز گمبت کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سربز گمبت کے اس طرح جو دیوار ہے ایک دور محراب بنے ہوئے تو غالبا تیسرا جو محراب ہے یہ این مواجحہ شکریہ تو اس کی جہاں کھڑے ہو سکے کہ وہاں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے ہو سکے تو وہاں کھڑے ہوگا آقا کو یوں عرض بندہ کرے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستانہ ہی دیکھ کر عبر رحمت برستانہ ہی دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے جزاک اللہ خیرہ یہ تو اشاروں کے ساتھ بھی نات پڑھ رہے تھے بھئی ماشاءاللہ عثمان بھئی آپ کے فرمائش عثمان عمران بھی پوری ہوئی ہے محمد کلیم جان بھٹا صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ شرح اب آپ سے رضوان بھی اجازت چاہیں گے آپ سے بھی اجازت چاہیں گے کچھ اسنائیم بھی آئے میں ان سے ملاقات کرنی ہے ٹیم کے اسنائیم بھی ہیں تو رضوان بھی آخر میں کیا پیغام دیں گے میں وہ پیغام آپ کے اندر موجودگی میں دیا تھا کہ بندہ کام کرتا رہے نا اسے ترقی ملتی رہتی ہے اور نہ کرتے رہے نا تو پھر بندہ کوستا رہتا ہے کہ یار میں دھنی وہ میری ٹانگے کھائیں چرایا ہے یا وہ یوں کر رہے مہت یوں ایسا نہیں ہے یہ زندہ مثال امران بھائی علم ہے یہ بندہ کام کرتا ہے اوپر جاتا ہے نہ کرتا تو پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اچھا یہ محمد کلیم جان گھٹا صاحب مدینے سے ہمارے ساتھ ہیں اللہ بھائی سلام ارز کر دیں کلیم بھائی بلکہ جو جو نیت کر رہے نا دیکھنے والے آپ ان کا بھی جو نا وہ سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ میرے بچے بھی ہیں یہاں پر حاجی عمر حاجی ابوبکر حاجی رمضان ان سب کا جو نا تو عرض ہے کہ وہ آپ سلام عرض کر دیں آج جی ملکل حضور علیہ السلام تو سلام سے حاضری کی اجازت دلوا دیں وید فیملی اجازت دلوا دیں حاضری ہو جائے بہت عرصہ ہو گیا ہے تو یوں ہمارا سلام بھی کش کر دیں تو ہمارے لئے دعا بھی فرمائیں گے گا سلام بھی کش کریے گا حاضری ہو جائے دوزار اکیس میں ہی حاضری ہو جائے آنے والے مہینوں میں آنے والے دنوں میں حاضری ہو جائے ہر سال حجی مقبول کی سعادت ملے یہ ندیم کلیم بھٹا صاحب آپ نے یہ ہماری جہنا وہ فرمائش پر ہماری عرض پر غورت کرنا ہے لازمی طور پر غور کے گھرنے کر گئے بلکل آپ نے سلام پشک کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے حضور علیہ السلام سے اجازت دلوا دیں اور آپ تو مہمان رسول ہیں اور حضور علیہ السلام کے دربال میں مہمان ہیں تو ہم جب مدینہ کے تھے رزوان بھئی ایک بات یاد آئیں تو وہاں پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو عبدالعبی بھائی بھی ساتھ تھے تو ان سے جو ہے نا وہ کلیم بھائی کا آ گیا ہے جزاک اللہ کلیم بھائی بہت بہت شکریہ کلیم بھائی اچھا تو ان سے ہم نے کہا کہ حضور آپ ہمارے لئے دعا کریں اور جو ہے نا ہمارا دن و دنیا کی برکتیں ہوں بار بار حاضری ہو بار مختلف دعاوں کے لئے ان سے ارس کیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی وہ عربی تھے کہنے لگے کہ کہنے لگے کہ آپ لوگ حضور کے مہمان ہیں نبی پاک علیہ السلام میں اس بات اور تم لوگ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے مہمان ہو اور جس شریعت میں جس آقا علیہ السلام نے مہمانی کے اتنے اصول بتائے ہو مہمانی کے طریقے بتائے ہو ان کے دربار میں مہمان بن کر آئے ہو تو کیا وہ خالی حد بیش دیں گے تمہیں تو حضور سے مانگو حضور تمہیں زیادہ دیں گے تو بار حضور دیتے ہیں بڑی اچھی بات لگی تھی ان کی اب تک مجھے جو ہے نا وہ یاد تھی تو میں نے کہا چلیں شیئر کرنے آپ سے تو چلیں اب آپ سے اجازت چاہیں گے کچھ اسلام بھی آئے میں ان سے منقات بھی کرنی کچھ کچھ کی دردور آپ کی مانگ آ رہی ہے اصل میں وہ لائف ختم ہوتا ہے تو پھر مختلف کام ہوتے ہیں آپ سے دوام کلتے جا ہے دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں مدنی کافرہ میں سفر کرتے رہیں افتہ بار استعمال جمعہ کو جا رہا ہوں مدنی کافرہ میں اچھا ماشاءاللہ جمعہ کو مدنی کافرہ کہاں جا رہا ہے آپ کا بھئی